سلام علیکم ناظرین یہ جو شادی پی آکے میں پٹاخے بجائے جاتے ہیں اس کے فائدے تو کم لیکن حسنات بہت زیادہ ہوتے ہیں اب اس کے بارے میں بچے کیا سوچتے ہیں آئیے بچے سے ہی پوچھتے ہیں پہلے ہمارے پہلے بیمان ہے موسیٰ حسن آپ بتائیں پٹاخوں کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے کہ ہمیں شادی میں پٹاخے تو بجائنے چاہیں گے لیکن احتیاط سے کہ دوسروں کا لگ نہ جائے اور دوسروں کے ہاتھوں میں نہ جائے اور دوسروں کے پاؤں کے ساتھ تو بلکل نہیں بجائنے چاہیے اچھا آپ کہتے ہیں کہ احتیاط سے بجائے جائیں اچھا تو ہم خاجہ عبداللہ حسن سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ہمیں پٹاخے بجائنے چاہیے بہت احتیاط سے کسی محلے والے کے گھر نہ جائے اور ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں میں نہ بجے پاؤں میں نہ آئے اور قریب کسی کے نہیں پھینکنا چاہیے جا پہ کوئی بندہ نہ ہو وہاں پہ پھینکنا چاہیے بچے تو کہتے ہیں پھارنے چاہیے لیکن یہ بھی کہتے ہیں احتیاط سے پھارنے چاہیے اچھا یہ آیا ہمارے قطر شاہیے میں رضا حسن آپ کیا کہیں گے نہیں کہتا ہوں پٹھانے چاہیے لیکن بہت آرام سے کسی کے سامنے نہیں جا کھلی جگہ ادھر پٹھانے چاہیے اچھا کھلی جگہ پٹھانے چاہیے یہ پنڈی صاحب اماد میدی ان سے پوچھتے کیا کہتے ہیں میرے بھی یہی رائے ہیں لیکن بجانے چاہیے لیکن آبادی میں نہیں ایسے نوائز پولوشن ہوتی ہے ہمیں کھلی جگہ پہ میدانوں میں ایسی جگہ پہ خوشی کا ادھار کرنا چاہیے پٹھانے چاہیے لیکن ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اس سے بہت نقصدنات ہوتے ہیں لیکن مجھے بھی پسانے پٹھانے بجانا لیکن ہمیں آبادی میں نہیں مچانے چاہیے یہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے ناظرین سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ پھارنے چاہیے لیکن احتیاط سے میں بھی آپ ساروں کو کہوں گا کہ احتیاط سے پڑھا کریں اگر پھارنے ہے تو اچھا اللہ حافظ